اسٹیٹ بینک آف انٹیا دو سو اروپے کے لیول کو اس نے ریگین کیا ایمین بہتدار کی فیلنگ کیا ہے ان بینکوں کو لیکن دیکھیں جب ہم کیو تھری ارنگ سیزن میں جا رہے تھے نا تو ایک فیر تھا کہ بھئی اس بار کیا ہوگا کیسے نمبر آئیں گے اور اس بار وہ فیر نظر ہی نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں کیو فور جبکہ مجھے یاد اچھی طریقے سے کیو تھری نمبر کے بعد حریب اندرتی بھٹے جارے جی کا ایک سٹیٹ میں ٹیاتروں نے کہا تھا کہ بہت آپٹیمسٹک مت رہیے گا کیو فور کو لیکن شاید آپ کو کیو فور اس سے بھی خراب لگے لیکن اس بار کے پرائیس پرفارمنس میں اور اس بار کی پرائیس پرفارمنس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت آپ دو سو بیس سے ایک سو سنتالیس گئے اس بار آپ ایک سو سنتالیس سے دو سو دو پر کھڑے ہیں تو ایس بی آئی کو لیکن بازار کی فیلنگ کیا ہے اور کیا اگر میرے پاس لانگ ہے تو ہولڈ کروں اور اگر میں فریش بائنگ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں دیکھیں میں مانتا ہوں کہ یہ دی آپ ایس بی آئی پر لانگ ہے تو ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرا میرا براڈ جو ماننا ہے پی ایس بی آئی بینکس کے بارے میں میرے دو براڈ ایسامشنز ہیں پہلا ایسامشن تو یہ ہے کہ یہ جو ایک یو آئی کی کارپریٹ لسٹ ہوگی یہ کافی حد تک یہ بار ٹرم ہو جائے گی because I think banks نے بھی کافی پریشر کیا ہے اور کافی حد تک یہ لسٹ ٹرم ہوگی جس کے وجہ سے I think AQR provisioning will be much lower than third quarter it will not be as bad as third quarter دوسری بات یہ ہے کہ جو banks کو اپنے revalues and results کو capitalist کرنے کا ایک allowance دیا ہے اس سے کافی حد تک ان کے capital requirement problem solve ہو سکتے ہیں تو ان دونوں باتوں کو مدیہ نظر رکھتے ہو مجھے لگتا ہے کہ PSU banks پہ definitely ایک positive view لینے کے لیے ایک trigger ہے پر میں fresh positions تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہاں سے upset trigger زیادہ نہیں ہے پر یہ اپ یہ stocks پہ long ہے تو definitely hold کر سکتے ہیں مجھے